کرونا کال کے شروعاتی دور سے لے کر اب تک کیا کچھ بدلاف دیکھنے کو ملا ہے اس کی دھنڈلی تصویریں اب دھیرے دھیرے صاف ہونے لگی ہیں جن لوگوں کے ساتھ اس کال میں کھلواڑ ہوا ہے وہ اب سڑکوں پر اترنے لگے ہیں انہی میں سے ایک ہے پردیش کے ٹیکسی آپریٹر یونین شاہپور کے رہنٹ بلوک کے لجوت مہستیت احتیاسک چوکی مندر کے پرانگن میں سمست ہمارچل پردیش ٹیکسی آپریٹر یونین ایک منچ ہوا اور اس دوران انہوں نے کرونا کال کے دوران ان کے ساتھ ہوئی گھٹناوں کا وستار سے چرچہ بھی گی اس دوران ٹیکسی آپریٹرز نے مدہ اٹھایا کہ سب سے پہلے تو پردیش میں ان ٹیکسی یونینز کے ساتھ اپنی آنترک لڑائی کو سلجانا ہوگا جو کشیترباد کی بھاونہ سے ایک گرست ہیں اور جب ان کے کشیتر میں دوسرے کشیتر کی ٹیکسی جاتی ہے تو وہ گنڈا ٹیکس وصول کرتے ہیں دوسرا جب ٹیکسی کی سرویس ہوتی ہے تو سال بھر میں ایک وار گرین ٹیکس پے کیا جائے پھر بھی منالی دھرمشالہ اور ڈھولوجی سہیت پردیش کے کئی حصوں میں ان سے دوبارہ دوبارہ یہ گرین ٹیکس وصول آ جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سرکار دورہ حال ہی میں سات سو سے سیدھے پچتر ہزار تک پہنچا دیے گئے ٹیکس سلیب کو لے کر بھی بے حد نرازگی جتائی انہوں نے کہا کہ کرونا کال میں سرکار نے بڑا کھیل کرتے ہوئے ٹیکسی آپریٹرز کے سر پر سنکٹ کے پہاڑ کھڑے کر دی ہیں جسے باہر نکل پانا ایک گریب ٹیکسی چالک کے لیے ممکن نہیں ہے وہیں انہوں نے آئے دن بڑھ رہے ڈیزل پیٹرول کے داموں کو لے کر بھی چنتہ جاہر کی اتنا ہی نہیں آزاد ٹیکسی یونین کے پردان ستفال سنگھ نے بتایا کہ وہ اپنی مانگوں کو لے کر کئی بار سرکار کے نمائندوں سے ملاقات کر چکے ہیں خود پریوہن منتری وکرم سنگھ تھاکر سے بھی مل چکے ہیں مگر ستیتی ابھی تک دھاک کے تین پاتھ ہی رہی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ ٹیکسی آپریٹرز کو بھی سستے دام پر لون مہیا کروائے جائے تاکہ وہ بھی نئی ٹیکسیاں کھرید کر اپنے گھر کا گزر و سر کر سکیں ساتھ ہی تمام مانگوں پر بھی گوھر کرنے کی اپیل کی گئی انہوں نے کہا کہ اگر سرکار نے اس طرح سے ٹیکسی آپریٹرز کے ساتھ سوتیلہ ویوہر اپنائے رکھا تو مجبوراں سرکار کے خلاف انہیں سڑکوں پر اترنا پڑے گا میرا نام ستپال سنگھ میں آجا ٹیکسی انہوں کا پردان ہوں آلیم آچل کا آج ہمارا یہاں کٹھے انہیں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک جڑتا کرنا کیونکہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی انہیں ہیں ان کو ہم نے ایک جگہ کٹھا کر کے جیسے ہماری بہت ہی پرانی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو پورے ہماجل کو دیکھتی ہے تو ہم جتنے بھی ٹیکسی بریٹر ہیں جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ہم اس کے تلے ہی جو اپنے ادھکار ہیں ان کی لڑائی لڑیں گے کسی لیے ہم نے یہ آج جو میٹنگ رینج کی ہے جتنے بھی ہمارے آل ہماجل کے اپریٹر ہیں ہمیں سب ایک جھوٹ ہیں اور جو ہماری ہماجل کی ایک یونن جو سب یوننوں کی بنائی ہوئی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے تلے ہی ہم اپنے ادھکاروں کا کام کریں گے کیا ادھکار ہمارے جیسے ہمارے اوپر سرکار ہمارے ٹیک سپریٹر دے نہیں سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم آگے کی جو بھی لڑائی لڑیں گے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہماری جو ازار ٹیکسی یونن ہے یا جو بھی ہماری ہماجل کی جتنی بھی انہیں ہے وہ پہلے بھی ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہم پہلے بھی اس کے ساتھ ہی تھے اور آج بھی اسی کے ساتھ لڑائی لڑیں گے موسیقی جو ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی آل ہمارچل کی ہے یہاں یہ جیسے انہ سے آئے ہیں کانگڑا سے ہیں بیجینات سے ہیں دور دراستے ہیں ساری تو پھر ہماری بھوکھر تال پر بیٹھیں گے جو بھی ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمیں ادیس کرے گی تو اگلی میٹنگ ہماری بہت جلدی ہوگی کانگڑا میں تو جو بھی پینسلا نکل کے آئے گا پھر اسی صاحب سے آگے کی رنیتی بنے گی پریوین منتری بکرون تھاکر جی سے ہماری ملاقات پر آگ پر میں ہوئی تھی لیکن انہوں نے یہی بولا تھا کہ کیابنٹ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ کے مددے اٹھائے جائیں گے لیکن وہ میرے خیال جو کیابنٹ کی جو میٹنگ ہوئی چھنگلا میں اس وقت وہ دلی میں تھا تو اس میں رہ گیا ہمارا یہ کام ابھی فون کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ پروسیس میں ہے یہ کام